آرے آہاں میں جلدے سے مجھے بچا لو سو جا سنچن مجھے لگتا ہے کہ تُو نے کوئی بھیانک سپنا دیکھا ہے سو گیا کہ سنچن تیری آواز نہیں آئی کہاں پر ہے سنچن کدھر گیا ایک سیکنڈ یہاں پر نہیں ہے تو پھر سنچن کدھر ہے مجھے سنچن کی آواز آئی ہے اس نے مجھے بولا کہ بچا لو اب بھی اتنی رات کو سنچن نے کیا دیکھ لیا ہے ٹائم کیا ہو رہا ہے صبح کے چار بج رہے ہیں اور سنچن یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا چاپ بھی رہی ہے سنچن اور چاپ کہاں پر ہو تم لوگ اتنی رات کو سنچن کی آواز اور ایک دم سے یہ گائب ہو گیا ہے میرے خیال سے تو اوپر والے فلور پر ہوگا فٹا فٹ سے وہاں پر جا کے دیکھتا ہوں سنچن تُو کہاں پر ہے مجھے کافی زیادہ نید آ رہی ہے جواب نہیں دے رہا ہے ایک تو سنچن اور چاپ کو رات کے ٹائم پر مزاق سوچتا ہے کدھر ہے چاپ تو کدھر ہے چاپ بھی نہیں یہاں پر کہاں جا سکتے ہیں یہ دونوں کے دونوں آواز تو مجھے یہی سے آئے تھی چلو سنچن کی تو آواز آئیے چاپ کدھر ہے چاپ تجھے میری آواز آ رہی ہے کیا کہاں پر ہو تم لوگ کہیں سنچن اور چاپ کو کسی نے کیڈنیپ تو نہیں کر لیا نہیں یار گائز ایسے کیسے ہو سکتا ہے سنچن تو میرے ساتھ سو رہا تھا مگر یہاں کہیں پہ بھی تو دکھائی نہیں دے رہا ہے شرمہ جی کی گاڑی بھی نہیں ہے لاؤس سنٹوس کے اندر دوبارہ سے چوریاں ہونا تو سٹارٹ نہیں ہو گئی ہے بلکہ نہیں لگتا ہے کہ میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہا ہوں اور مجھے سوچنا بھی تو چاہیے مجھے سنچن کی آواز آئی تھی اس نے مجھے بولا کہ حامد بھائی مجھے بچا لو اور ابھی سنچن اور چاپ دونوں کے دونوں مجھے دکھائی بھی تو نہیں دے رہے ہیں ایک دم سے یہ لوگ کہاں پہ جا سکتے ہیں کس کو کال کروں کافی زیادہ رات ہو رہی ہے کال اٹھائے گا بھی یہاں پہ نہیں بیلٹ تو جا رہی ہے لیکن لیسٹر کال نہیں اٹھارا اٹھالے لیسٹر پلیز کال اٹھالے اتنی رات کو لیسٹر کہاں پہ کال اٹھائے گا وہ تو سوتا ہی رات کو ہے اب کیا کروں سنچن اور چاپ کو میں کہاں پہ دھونوں گا کافی زیادہ ڈر لگ رہے ہیں مجھے اور ایک منٹ یہ کیا چیز ہے ہم لوگ کی دیواروں سے یہ کس طرح کی لائٹس نکل رہی ہیں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ یہ ہم لوگ کے گھر کی چھت سے نکل رہی ہیں مجھے فوراں سے پہلے اپنی گھر کی چھت پہ جانا ہے سنچن اور چاپ تم لوگ ٹھیک تو ہو نا نہ ہی جواب دے رہے نہ ہی سنچن جواب دے رہے اور نہ ہی چاپ جواب دے رہے مجھے فوراں سے پہلے اوپر جا کے دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے سنچن اور چاپ تم لوگ کہاں پر ہو ایک منٹ چاپ یہ سامنے کی طرف کیا ہو رہا ہے حامدہ پتہ نہیں یہ بابا جی بہت زیادہ کتنا کے سنچن کو اٹھا لیا اس نے کون بابا جی چاپ یہ ہے کون اور یہ سنچن ہوا میں کیوں اڑا ہے حامدہ پتہ نہیں یہ کیا چیزیں بہت زیادہ کتنا بابا جی ایک دم سے سنچن کو اٹھا کے چھت پر لے کر آگے تو ایک منٹ یہیں پر رکھ میں ابھی ویپن لے کر آتا ہوں چھوڑوں گا نہیں میں اس کو مجھے تو کوئی جادوگر وغیرہ لگ رہا ہے جلدی سے جا کے اپنے ویپن کو اٹھاتا ہوں اس سے پہلے کہ سنچن کو کچھ ہو جائے لیکن مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سنچن ہوا میں کیسے اڑ سکتا ہے اور نیچے سے پر پر کرنا کا سموک بھی نکل رہا تھا یہ بابا جی جو بھی ہے آج مجھ سے بچے گا نہیں میرے ساتھ پنگا لے کے اس نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے وہ بھی ہم لوگ کے گھر کی اندر سے سنچن کو اٹھا لیا اس نے حامد بھے جلدی سے گولیاں مرو اس کو یار فکر مت کا چاپ یہ مجھ سے بچے گا نہیں آ بھائی بابا جی جلدی سے سنچن کو نیچے اتارو ابے لڑکے چپ ہو کے بیٹھ جائے اس سے پہلے کہ تجھے بھی اوپر اٹھا لوں اگر تم مجھے اوپر اٹھا سکتے ہو تو اٹھا کے دکھاؤ ابے لڑکے دیکھ مجھے چیلنج مت کر تجھے بھی ہوا میں اڑا دوں گا میں یہ کونسا بابا جی ہے یہ تو خود بھی ہوا میں اڑا ہے سنچن تو ٹھیک تو ہے نا سنچن میں تجھ سے بات کروں پلیز جواب دے ارے یا حامدہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا نہیں تو حامدہ یہ مجھے مار دے گا ایسے کیسے مار دے گا تو ٹھیک تو ہے نا ارے ہاں یا حامدہ میں ٹھیک ہوں لیکن حامدہ اس پر بابا جی کے پاس بہت زیادہ پاورز ہیں ایسی کونسی پاورز آگئی ہیں اس کے پاس لگتا ہے کہ لڑکے تمہیں صحیح سے دکھائی نہیں دیتا نیچے دیکھ نہیں رہے کہ کیا ہو رہے نیچے سے تو یہ میجیکل سموک نکل رہا ہے تم کوئی میجیشن ہو کیا میں میجیشن ہوں یا پھر جو بھی ہوں ابھی دیکھو تمہارا بھائی میرے قبضے میں اور ابھی چپ چاپ پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ تمہارے پاس ایک سیکنڈ کا ٹائم ہے جلدی سے سنچن کو نیچے اتارو نہیں تو میں تمہیں گولی ماروں گا ابھی میں بولا ہوں کہ پیچھے جا کے کھڑے ہو جاؤ میں تم سے آخری دفعہ بولا ہوں کہ سنچن کو نیچے اتارو نہیں تو مجھے تمہیں مارنا ہوگا چلو ٹھیک ہے پھر مار کے دیکھ لو ارے نہیں ہے حامدہ اس کو گولیوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا حامدہ جیسا یہ بول ہے بالکل ویسا کرو اچھا ٹھیک ہے سنچن میں جا رہا ہوں پیچھے کی طرف چاپ یہ کون ہے حامدہ یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن بہت زیادہ خطرناک چیز ہے کیا مطلب خطرناک چیز ہے یہ کرتا کیا ہے حامدہ یہ تو مجھے نہیں پتا میں باہر کھڑا ماتے ایک دم سے یہ ہم لوگ کے گھر کے اندر آئے میں نے اس کے اوپر چکھا اور پھر اس نے سنچن کو گائب کر لیا کیا بات کر رہے ہیں سنچن کو گائب کر کے یہاں پہ لے کر آیا ہے کیا حامدہ بہت زیادہ خطرناک اور پاورفل بند ہے میں کو بتا رہا اس کے ذات پنگا مت لو لیکن چاپ سنچن کو بھی تو ہم لوگوں نے بچانا ہے نا ابے لڑکے چاپ کے ساتھ کھڑا ہوتا یہاں پہ نہیں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہو رہا ہوں کھڑا ہو رہا ہوں لیکن تمہیں ہم لوگ سے کیا چاہیے مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے اور مجھے پتا لگایا کہ وہ چیزیں صرف اور صرف تم مجھے لاکے دے سکتے ہو لیکن ایسی کونسی چیزیں ہیں جو کہ میں تمہیں لاکے دے سکتا ہوں میں نے سنا ہے کہ تم گاڑیاں وغیرہ چراتے ہو نہیں نہیں تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے پاگل ہو گیا ہو کیا اچھا تو میں پاگل ہو گیا ہوں لگتا ہے کہ تجھے اپنے چھوٹے بھائی سے پیار نہیں ہے نہیں نہیں بات وہ نہیں ہے لیکن میں گاڑیاں وغیرہ نہیں چراتا ہوں تو پھر پولیس کی سیکرٹ کارز کس نے چرائی تھی گوشت کی گاڑیاں کس نے چرائی تھی ایلین کارز کس نے چرائی تھی ہاں وہ میں نے چرائی تو تھی لیکن ان کی لوکیشنز تھی نا میرے پاس ابھی تو میں بھی میرے لیے گاڑیاں چرانی ہوں گی لیکن چاچا جی تم گاڑیاں کو کیا کرو گے پلیس سنچن کو نیچے اتارو بدلے میں جو بولو گے میں کروں گا ابے اگر دوبارہ تو آ گیا ہے نا پھر بہت برا ہوگا چاپ کیا بولتا ہے گولی مار دو کیا اس کو حامدہ میں تو بولوں کہ پیچھے ہو چاہے بار ارے ہاں یا حامدہ چاپ بلکو ٹھیک بولا ہے حامدہ آپ کو ابھی اس وقت پیچھے جانا ہوگا اچھا ٹھیک ہے سنچن لیکن کونسی پاورز ہیں اس کے پاس ارے یا حامدہ یہ بہت زیادہ خطرنا کہ حامدہ یہ مجھے مار دے گا سنچن فکر مت کر میرے ہوتے ہوئے تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن تم لوگ کو کس نے بہتا ہے کہ تم لوگ باہر نکلو ارے نہیں یا حامدہ میں تو آپ کے ساتھ سو رہا تھا ایک دم سے یہ مجھے چھت پہ لے کر آ گیا اتنی زیادہ پاورز ہیں کہ اس کے پاس ایک دم سے سنچن کو گائپ کر کے چھت پہ لے کر آ گیا ہے تو بابا جی ایک کام کرونا کے جادو کر کے گاڑیوں کو یہاں پہ لے آؤ میرا جادو صرف اسی جگہ پہ چلتا ہے جہاں پر میں خود جاتا ہوں اور تم لوگ کے گھر کے باہر بھی میں خود آیا تھا ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں گاڑیوں کی جگہ پہ جا کے گاڑیاں لے کر آؤں اچھا ٹھیک ہے میں لے آؤں گا جو بھی تم بولو گے میں لے آؤں گا جو بھی نہیں بولوں گا صرف گاڑیوں کا بولوں گا تم نے گاڑیاں لے کر آنی ہے اچھا ٹھیک ہے لے آؤں گا نا گاڑیاں کدھر ہیں سب سے پہلی گاڑی تمہیں ملے گی ملیٹری بیس کے اندر سے مجھے تو لگتا ہے کہ تم پاگر واگر ہوگے ایسے تمہاری عقل ٹھکانے نہیں آئے گی ایک سیکنڈ میں گولی مار کے مار دوں گا یہاں پہ تجھے میں نے بولا تھا نہ کہ دوبارہ آگے نہیں آنا ہاں تم کیا کرلو گے کر کے دکھاؤ ارے یا حامدہ یہ مجھے مار دے گا ایسے کیسے مار دے گا سنچن اس کے پاس کوئی بھی پاورز نہیں ہے اچھا تُنہے میری پاورز دیکھنی ابھی دکھاتا ہوں سنچن کو گائپ کر دیا تم نے ابھی اوپر دیکھ ایک منٹ یہ تو سنچن کے پاؤں ہیں حامدہ سنچن بہت زیادہ بڑا ہو چکا یا ایک منٹ چاپ یہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی سنچن کام پر ہے ارے یا حامدہ یہ دیکھو یہ کتنا زیادہ پاورفل ہے حامدہ ابھی یہ مار دے گا سنچن تو اتنا زیادہ بڑا ہو گیا اس کو لات مار کے کچھل دے ارے نہیں یا حامدہ میں ہل نہیں سکتا حامدہ اس نے مجھے بالکل فریز کر دیا ایک منٹ بھائی صاحب یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر سنچن تو کچھ زیادہ ہی بڑا ہو گیا ہے اتنا بڑا سنچن تو میں نے کبھی نہیں دیکھا یار گائز لیٹرلی میں سنچن بہت زیادہ بڑا ہو گیا ہے تھوڑا سا پیچھے جا کے آپ لوگ کچھ دکھاتا ہوں ارے یا حامدہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے پتہ نہیں کونسا جازو کر رہی ہے سنچن تو بھاگ تو بھاگنے کی کوشش کر تو یہاں سے نکل سکتا ہے لیکن یا حامدہ میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں میں یہاں سے نہیں نکل سکتا ہوں اچھا ایک منٹ تو وہیں پہ روک جا میں ابھی اوپر آ رہا ہوں حامدہ میں نے آپ کو بڑا تنہا کہ یہ والا بابا جی بہت زیادہ پاورفول ہے وہ تو چاپ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے اتنا بڑا سنچن میں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا ہے ارے یا حامدہ اگر ایک سیکنڈ کی اندھے اندھے مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا تو پھر میں مر چاہوں گا اچھا ایک منٹ رکھ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آتا ہوں کیا لے کر آگے کھانے کے لیے اس کے لیے برگر پیزا ایک لاکھ پیزا اگر سنچن نے کھا لی ہے یا پھر ایک کروڑ برگر کھا لی ہے پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا ابھی بتاؤ میرا کام کرو گے یا پھر نہیں ہاں تمہارا کام کروں گا لیکن پلیز سنچن کو نارمل کرو ابھی تو سنچن تب ہی نارمل ہوگا جب تم میرا کام کرو گے اچھا وہ سب تو ٹھیک ہے لیکن اس کو بوک لگ رہی ہے پلیز اس کو ایک جگہ پہ کھڑا کر دو ٹھیک ہے اس کا پیٹ میں ابھی اپنے جادو سے بھر دیتا پھر اس کو بوک نہیں لگے گی سنچن تجھے بھی بوک تو نہیں لگ رہی نا ارے یا حامدہ یہ بہت زیادہ گند ہے حامدہ پلیز مجھے نارمل ہونا ہے لیکن سنچن یہ تو اچھی بات ہے نا کہ تو اتنا زیادہ بڑا ہو گیا ہے ارے یا حامدہ یہ اچھی بات نہیں حامدہ یہ بہت زیادہ بری بات ہے مجھے واپس سے نارمل ہونا ہے اچھا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں میں اس بابا جی کے سارے کے سارے کام کروں گا لیکن یا سنچن تم اتنے زیادہ بڑے ہوگے میں تو بولتا کہ بڑے ہی رہو یا ارے نہیں یا چوب میرا پیٹ کون بھرے گا مجھے بہت زیادہ بک لگ رہی ہے اس کے کھانے کا بندوبس نہیں کر سکتے ہو لیٹرلی میں یار گائز ہم لوگ کے گھر سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے سنچن میز بیلڈنگ کدھر ہے وہ رہی میز بیلڈنگ مجھے تو لگتا ہے کہ سنچن کی ہائٹ میز بیلڈنگ جتنی ہو گئی ہے ابھی لڑکے دیکھ میری بات سن ایک دفعہ بتاؤں گا سن لینا اچھا ٹھیک ہے بتاؤ کیا بات ہے دیکھو تمہیں میرے لیے لے کر آنی ہوں گی بیلڈنئرز کی سوپر کار اپے بیلڈنئرز کے پاس تو کافی زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے تم نے صحیح بولا اس میں سے ایک بیلڈنئر لاس سینٹوس ملٹری کا جینرل ہے سب سے پہلے تم ملٹری بیس جاؤ گے وہاں پر ایک سیکریٹ بیس ہے اس والی سیکریٹ بیس کے اندر لاس سینٹوس کی سب سے مہنگی گاڑی ہے پہلے تم اس کو لے کر آؤ اچھا اس کے بعد سنچن کو تم پاورز دوگے کیا پہلے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں سنچن کو ناربل انسان بناوں یا پھر اس کو پاورز دوں میں تو چاہتا ہوں کہ تم سنچن کو پاورز دے تو ٹھیک ہے تو پھر میں سنچن کو پاورز دوں گا لیکن بدلے میں تمہیں میرا کام کرنا ہوگا ہاں ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں ابھی جا رہا ہوں ملٹری بیس ارے یا حامدہ میں بچ تو جاؤں گا نا سنچن تو بچ تو جائے گا ساتھ میں تیرے پاس پاورز بھی آ جائیں گی تو سوچ تیرا سائز ابھی کتنا زیادہ بڑا ہے اور جب تیرے پاس پاورز آ جائیں گی پھر تو کتنا زیادہ خطرہ ہو جائے گا ارے ہاں یا حامدہ پھر تو مجھے بہت زیادہ مزائے گا لیکن ایک منٹ سنچن تھوڑے سے پاؤں اوپر کر لیکن یا حامدہ میرا وزن تو بہت زیادہ ہے ہم لوگ کے گھر کی چھت ٹوٹ جائے گی سنچن تھوڑا سا پاؤں اوپر کر ارے یا حامدہ ابھی ٹھیک ہے کیا ہاں ابھی ٹھیک ہے لیکن یا حامدہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کہ میں تھک جاؤں گا اچھا چل ٹھیک ہے توڑ دے ہم لوگ کے گھر کو ہم لوگ نیا گھر بنا لیں گے لیکن ابھی فیلال مجھے اس والے بابا جی کا کام کرنا ہوگا یہ مجھے بول رہا ہے کہ مجھے جانا ہے ملٹری بیس اور وہاں پہ کسی بلینئر کی گاڑی ہے ابھی ملٹری بیس کے اندر کون سا بلینئر ہوگا دو سینٹوس ملٹری کا جنرل بلینئر ہے تو میں نہیں پتا کیا نہیں نہیں مجھے پتا نہیں تھا لیکن میں جا رہا ہوں تم پلیس سنچن کا کیا لگنا حامدہ میں یہی پہ کھڑا ہونا اچھا اگر میں وہ گاڑیاں لے کر آ جاؤں گا تو مجھے اور چاپ کو بھی بڑا کر سکتے ہو فرمائشے مت کرو پہلے میرا کام کرو اس کے بعد میں تمہاری سنوں گا اچھا ٹھیک ہے میں ابھی گاڑی لے کر آتا ہوں حامدہ اس کو بڑھنا کہ ہم لوگ کو بھی بڑا کر دے جاؤپ یہ ایسے ہم لوگ کی بات نہیں مانے گا پہلے مجھے اس کے لئے گاڑی لے کر آنی ہے ابھی ملٹری بیس کے اندر ایک سیکرٹ بیس ہے سیکرٹ بیس تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے اور مجھے تو پہلے لگ رہا تھا کہ یہ والا چاچا جی جھوٹ بول رہا ہے بٹ نہیں یار گائز یہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے اس کے پاس سچ مچ میں بہتی زیادہ پاورز ہیں اور سنچن کا سائز تو آپ لوگ یہاں سے دیکھ ہی سکتے اور ہم لوگ کے گھر سے زیادہ بڑا ہو گیا ہے لیکن اگر ایک دفعہ میں نے بلینئر کارز کو چرا لیا تو پھر سنچن کے پاس کافی زیادہ پاورز آ جائیں گی پھر مزا آیا گا یار گائز پھر تو ہم لوگ بھی پارفول ہو جائیں گے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے مجھے جانا ہے ملیٹری بیس اور ملیٹری بیس کے سیکرٹ بیس کے اندر جانا ہے اور مجھے یہ تو پکا پتا ہے کہ یار گائز وہاں پہ کافی زیادہ آرمی ہونے والی ہے اتنی زیادہ آرمی کو اکیلے کیسے ماروں گا نہیں چھوڑیں گے ملیٹری بیس والے مجھے نہیں چھوڑیں گے لیکن سنچن کی بھی تو میں نے جان بچانی ہے کیونکہ اگر تو یار گائز سنچن اسی طرح بڑا رہا تو پھر اس کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرے گا لٹرلی میں یار گائز سنچن مار جائے گا مجھے پتا ہے سنچن مار جائے گا اور مجھے تو ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ اس والے بابا جی کے پاس اتنی زیادہ پاورز کیسے آسکتی ہیں چھوٹے سے سنچن کو اتنا بڑا بنا دیا اس نے مجھے سنچن کو پالٹے وے دس سال ہو گئے ہیں بٹ یار گائز آج تک سنچن ایک انچ بھی بڑھانے ہوا لیکن اس والے بابا جی نے سنچن کو ایک سیکنڈ میں اتنا بڑا بنا دیا پاورز تو ہیں یار گائز ماننا پڑے گا پاورز تو اس کے پاس بہت ہی زیادہ ہیں اور ہم لوگ آلموس ملٹری بیس کے اندر پہنچ گئے ہیں لیکن ایک کام کرتا ہوں اگر تو سیدھا راستہ لے کے جاؤں گا تو پھر مشکل ہوگا لیکن ابھی اور کوئی آپشن نہیں ہے یار گائز مجھے سیدھا ہی جانا ہوگا رات کے ٹائم ملٹری بیس کا راستہ بند ہوتا ہے لیکن میں چلا گیا اندر ہم لوگ اندر آ چکے ہیں اور ابھی اس سے پہلے مجھے کوئی ملٹری وارہ دیکھیں مجھے فوراں سے پہلے ان لوگ کی سیکرٹ بیس کے اندر جانے ہیں اور ان لوگ کی سیکرٹ بیس کو دھوننا میرے لیے زیادہ مشکل بات نہیں ہے کیونکہ میں نے لاؤس سنٹوس ملٹری کو بھی جوائن کیا ہوا ہے اس لیے مجھے پورے کے پورے ملٹری بیس کے سارے کے سارے راستے یاد ہیں ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے ان لوگ کی سیکرٹ بیس کے اندر جاتا ہوں مگر ایک سیکنڈ راستہ تو ادھر ہی تھا اگر تو کسی بھی ملٹری وارہ نے مجھے دیکھ لیا تو پھر وہ مجھے چھوڑے گا نہیں ہاں یار گائز وہ مجھے نہیں چھوڑے گا ایک کام کرتا ہوں کہ سب سے پہرے تو اپنی گاڑی کو چھپاتا ہوں کیونکہ اگر یہ والی گاڑی ملٹری بیس کے اندر کسی نے دیکھ لی تو پھر اس کو شک ہو جائے گا اور ایک سیکنڈ کے اندر اندر وہ مجھے ختم کر دے گا ایک کام کرتا ہوں کہ گاڑی کو یہاں پہ پاک کرتا ہوں یہ جگہ بلکل پرفیکٹ ہے یار گائز یہاں پہ ہم لوگ کی گاڑی کسی کو بھی دکھائی نہیں دے گی اور مجھے ابھی جانا ہوگا سیکرٹ بانکر کے اندر مگر ایک منٹ سامنے کی طرف ایک ملٹری والا کھڑاو ہے اوپر ان لوگ کا ہیلیکاپٹر بھی ہے ہیلیکاپٹر نے بھی مجھے دیکھ لیا تو پھر بھی کام خراب ہو جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ فیلال یہی پہ چھپتا ہوں ایک دفعہ یہ ہیلیکاپٹر اوپر چلا جائے یہاں پھر لیفٹ رائٹ ہو جائے پھر ہم لوگ جائیں گے سیکرٹ بیس کے اندر لاؤس سینٹوس ملٹری کا سیکرٹ بیس بہت ہی زیادہ خطرنا کہ وہاں پہ کافی زیادہ آرمی ہوتی ہے لیکن دکت نہیں ہے میرے پاس ایک ایسی گن ہے جس کے آگے سپریسر لگاو ہے تو ہم لوگ کو ساری کی ساری آرمی کو ٹپکانے میں زیادہ مشکل نہیں ہوگی اور لگتا ہے ابھی یہاں سے نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے مگر ایک منٹ سامنے کی طرف ایک سولجر کھڑاو ہے ابھی اس کو ویپن سے ماروں گا تو آواز ہوگی ایک کام کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے جاتا ہوں اس کے پاس آئی ہوپ کے آر گائز میرے جوتے آواز نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہلکی سی بھی آواز میرے پاؤں سے نکل گئے تو پھر یہ مجھے چھوڑے گا نہیں لیکن فیلال تو میں اس کے پیچھے ہوں آئی ہوپ کے آر گائز یہ بہوش ہو جائے گا ہو گیا فائنلی آر گائز یہ ایک تو بہوش ہو گیا ہے لیکن مجھے ابھی اس کی ڈیڈ بوڈی کو ٹھکانے لگانا ہے یہ والی سڑک بالکل ملٹری بیس کی مین انٹرنس ہے تو ہم لوگ کو اس کو تھوڑا سا گائب کرنا ہوگا لیکن اب میں اس کو کہاں پہ لے کے جاؤں گا اس کو چھپانے کی تو جگہ بھی نہیں ہے اور اگر اس والی سیچویشن میں مجھے کسی نے دیکھ لیا تو پھر وہ مجھے چھوڑے گا نہیں میرے خیال سے اس کے لیے یہ والی جگہ ٹھیک رہے گی یہ والی جگہ اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا یہ تو مجھے پتہ ہے ٹائم آج چکا ہے سیکریٹ بنکر کے اندر جانے کا مگر یہاں پر ایک اور بھی کھڑا ہوئے ہیں کتنے سولجرز ہیں یہاں پر تو نہیں ہے نا کوئی نہیں یار گائز یہ والا راستہ پلکل کلیر ہے پرٹ یہاں پر سامنے کی طرف ایک سولجر کھڑا ہوئے ہیں رات کے ٹائم بھی ان لوگ کو آرام نہیں آرہا ہے یار گائز رات کے ٹائم بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن میرا کام ہے اس کو بھی بے ہوش کرنا اور یہ بھی گیا فائنلی یار گائز یہ بھی بھی ہوش ہو گیا ہے اور ابھی اس کی ڈیڈ باڈی کو بھی مجھے ٹھکانے لگانا ہوگا لیکن کہاں پہ لے کے جاؤں یہ والا راستہ تو کافی زیادہ اوپن ہے اور ایک منٹ سامنے ملیٹری کی گاڑی جا رہی ہے اگر تو وہ والی گاڑی واپس آگئی تو پھر میں نہیں بچوں گا مجھے جلدی کرنا ہوگا لیکن یہ کافی زیادہ بھاری ہے میرے اندر جتنی بھی پاور ہے میں اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میرے خیال سے یہ والی جگہ اس کو چھپانے کے لیے بلکل ٹھیک رہے گی ہاں یار گائز یہ والی جگہ بلکل ٹھیک ہے یہاں پہ اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا اور میرے خیال سے تو ابھی بس یہاں پر یہی تھے ہاں یار گائز یہاں پر بس یہ دو ہی تھے فٹا فٹ سے چلتے ہیں سیکرٹ بیس کے اندر اور جا کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ گاڑی ہے کونسی اپنی ڈیسٹینیشن پہ تو میں پہنچ گیا ہوں ابھی بس مجھے جانا ہے اندر کی طرف اور پھر وہاں سے میں نے گاڑی چورا کے فوراں سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے ایک کام کرتا ہوں کہ پہلے اپنے ویپنز کو نکالتا ہوں یہ والی گن میرے خیال سے ٹھیک رہے گی کیونکہ اس کے آگے سپریسر بھی لگاوا ہے اور ابھی سارا کا سارا فوکس کر کے میں جانے والا ہوں اندر کی طرف زیادہ بندے نہیں ہوں گے لیکن یہاں پر تو کافی زیادہ ملیٹری والے ہیں اتنے زیادہ لوگوں کو میں نہیں مار پاؤں گا کیونکہ اگر میں نے ایک بھی گولی چلائی تو پھر یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے مگر میری گن کے آگے سپریسر تو لگاوا ہے کام کرتا ہوں کہ دھیرے دھیرے جاتا ہوں آگے کی طرف فیلال ان لوگ کا فوکس میری طرف نہیں ہے یہی موقع یہاں سے باہر نکلنے کا مگر میرے پاس ایک اور بھی پلان ہے میں کیوں نہ اس کو ٹھوک دوں ہاں یار گائز اگر تو میں نے اس کو شوٹ کر دیا تو پھر یہ تو مار جائے گا اس کے بعد جلدی سے دوسرے کو ماروں گا پھر تیسرے کو اور پھر ان سامنے والوں کو ٹائم میرے پاس بہت ہی تھوڑا سا ہے فٹا فٹ سے اس کو مارتا ہوں اس کے بعد یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا اور ایک سیکنڈ ایک بندہ یہاں پر ہے جلدی سے مجھے اس کو بھی مارنا ہوگا لگتا ہے کہ یہ بھی گیا فائنلی یار گائز ہم لوگ بچ گئے ابھی تک ہم لوگ کو کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے اور اس سے زیادہ اچھی بات کیا ہی ہوگی فٹا فٹ سے آگے جا کے دیکھتا ہوں کہ اور کون ہے مگر ایک منٹ ابے یہ کہاں پر کھڑا وہ ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ کھڑے کھڑے سو رہا تھا لیکن یہاں پر اندر بھی کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے اور دیکھ لیا اس نے اس سے پہلے کہ یہ باقی کی فورس کو کال کرے مجھے اس کو بھی مارنا ہوگا ابھی ہم لوگ سیف ہیں یار گائز ابھی یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے مگر ایک منٹ یہاں پر ایک اور بند ہے اس کا مو دوسری طرف ہے سامنے جا کے بھوش کروں گا تو دیکھ لے گا تو مجھے یہیں سے اس کو ہیڈ شاٹ مارنا ہوگا یہ بھی گیا ابھی تک تو ہم لوگ زندہ ہیں لیکن اگر ایک دفعہ بھی مجھے کسی نے دیکھ لیا تو پھر وہ مجھے چھوڑے گا نہیں لیٹرلی میں یار گائز وہ مجھے چھوڑے گا نہیں بہتی برا حال کریں گے یہ لوگ میرا لیکن ہم لوگ بھی ایسے تو کام نہیں کرتے ہیں یار گائز پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی راکٹ واکٹ اٹھا لوں ان لوگ کے پاس ویپنز تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ تو جہاز کے میزائلز ہیں فائٹر جیٹ کی بغیر ہم لوگ ان والے میزائلز کو یوز نہیں کر سکتے ہیں اس لیے جو بھی ہم لوگ کے پاس ہے وہ یہی والے شاٹ گن ہیں مجھے اسی کو یوز کرنا ہوگا اور ابھی سامنے کی طرف کھڑے میں دو سولجس لیکن وہ کافی زیادہ دور ہیں یہاں سے تو میں ان لوگ کو دکھائی بھی نہیں دے رہا ہوں گا ایک کام کرتا ہوں کہ جلدی سے جاتا ہوں اس والے روم کے اندر نہیں 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 یہاں پہ بہت زیادہ ہیں ان لوگ کو چھیڑنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے نہیں تو یہ لوگ مجھے مار دیں گے لیکن میرے پاس گرنیڈ ہے اگر تو میں نے گرنیڈ کو اندر فینکا اور ساتھ میں یہ والا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس والے دروازے سے بہار آواز نہیں آئے گی اور اگر جسٹ ان کیس یہ والا دروازہ بند نہیں ہوتا اور میرا گرنیڈ فٹ جاتا ہے تو پھر اس پورے کے پورے املیٹری بیس کو پتا چل دے گا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں لیکن ابھی ہم لوگ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تو رسک تو لینا پڑے گا دروازہ بند ہو رہا ہے تھوڑا سا آگے جاؤں گا جلدی سے یہاں پہ اندر گرنیڈ فینکوں گا ابھی مجھے پیچھے بھاگنا ہوگا اور بلاسٹ ہو گیا آئی ہوپ کے یار گائز کسی نے بھی سنا نہیں ہوگا نہیں سنا اس والے بندے نے نہیں سنا بلکل صحیح ٹائم پر ہم لوگ کا گرنیڈ فٹا ہے مگر ایک منٹ ایک بندہ یہاں پر ہے اور جلدی سے مجھے اس کو بھی مارنا ہوگا ابھی اور کون بچا ہے سامنے کی طرف اور بھی کافی زیادہ لوگیں ہیں مگر یہ گاڑی کی طرح ہے گاڑی کیوں نہیں دکھائے دیرہی مجھے لگتا ہے کہ بیسمنٹ میں ہوگی یہاں سے ایک راستہ جا رہا ہے نیچے کی طرف اور جہاں تک میرا خیال ہے گاڑی ہم لوگ کو بیسمنٹ میں ملنے والی ہے لیکن بیسمنٹ میں جانے سے پہلے ایک کام کرتا ہوں کہ ان دونوں کو جلدی سے ہیڈ شوٹ مارتا ہوں مگر یہ کیا ہوا ایک گولی سے دونوں مر گئے ہم لوگ کا ویپن لگتا ہے کہ یار گاڑی اس کو زیادہ ہی ایڈوانسڈ ہے راستہ ہم لوگ کا کلیر ہو گیا ہے لیکن ابھی ٹائم آ چکا ہے سنائپر کو نکالنے کا کیونکہ سامنے کی طرف بھی سولجرز ہیں اور ایک ہی گو کے اندر مجھے ان سب کو مارنا ہے اس سے پہلے کہ ان لوگ کو پتا چلے مجھے فوراں سے پہلے ان لوگ کو مارنا ہوگا گئے یار گائز یہ سب کے سب لوگ گئے اور ابھی مجھے میکزین کو ری لوڈ کرنا ہے میرے خیال سے اتنا کافی رہے گا واپس سے اپنا پہلے والا ویپن اٹھاتا ہوں یہ والی جگہ تو کافی زیادہ رسکی ہے اور ایک منٹ ان لوگ کو پتا ہی نہیں ہے کہ میں ان لوگ کے پیچھے کھڑا ہوں لیکن میرے پاس ایک پلان ہے جلدی سے مجھے سٹکی بوم کو پھینکنا ہوگا یہاں پر یہاں پر میں اس کو بلاس کروں گا بلکہ نہیں یار گائز پلان ہم لوگ کا چوپٹ ہو گئے جلدی سے مجھے ان لوگ کو مار رہے ہیں سامنے کی طرف ایک گراج ہے میرے خیال سے اس کے اندر گاڑی ہوگی اور اب تک تو اندر والے لوگوں کو پتا بھی چل گیا ہوگا کہ میں آ گیا ہوں ابھی ہم لوگ کے بچنے کا کوئی بھی چانس نہیں ہے مجھے جلدی سے ان سب کو ختم کرنا ہے اور پھر اس کے بعد گاڑی لے کے نکل جاؤں گا یہاں پر ہے میرے خیال سے بس یہ ہی ہے ہاں یار گائز بس یہ ہی تھے بچے کافی زیادہ بلاسٹ ہو رہے ہیں یہاں پر یہ والا ٹرک ایک دم سے کیسے فٹ گیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر اچھا میرے خیال سے میں نے اس کو بلاسٹ کیا تھا اس لیے یہ والا ٹرک فٹ گیا ہے قسمت اچھی تھی ہم لوگ کی کہ ہم لوگ بچ گئے ہیں اور یہاں پر بیسمنٹ سے اوپر آواز تو جاتی نہیں ہے ایک دفعہ بس گاڑی مل جا اس کے بعد فوراں سے پہلے یہاں سے باہر نکل جاؤں گا لیکن اب یہ گاڑی یہ تو نہیں ہے ہاں یار گائز میرے خیال سے گاڑی یہ ہی ہے اور یہ والی گاڑی لاس سینٹوس ملیٹری کے جنرل کی ہے مجھے فوراں سے پہلے اس کو لے کے باہر جانا ہے مگر ایک سیکنڈ یہ تو بی ایم ڈیو کی کانسپٹ کار ہے ہاں یار گائز یہ والی گاڑی تو مارکٹ میں ابھی تک لانچ ہی نہیں ہوئی تو پھر ان لوگ کے پاس کیسے آگئی لیکن خیر جو بھی ہے مجھے اس کو لے کے یہاں سے نکلنا ہے گاڑی تو مجھے کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور یہ اندر سے کس طرح کی ہے آپ لوگ کو بھی دکھاتا ہوں اندر سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یار گائز کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہے اور اس کا یہ سٹیرنگ بھی کچھ زیادہ یونیک ہے میں تو یہ بات سوچ رہا ہوں کہ بابا جی اس والی گاڑی کو کرے گا کیا اتنا زیادہ بوڑا تو وہ آلیڈی ہو گیا اب وہ بی ایم ڈیو کو چلا کے کیا کرے گا لیکن خیر جو بھی ہے مجھے تو یہ والی گاڑی اسی کو دینی ہوگی اچھی تو لگ رہی ہے لیکن وہ کہنا کہ یہ ہم لوگ کی نہیں ہے اور اب اگر یہ ہم لوگ کی نہیں ہے تو مجھے ابھی یہاں سے نکلنا ہے دھیرے دھیرے یہاں سے نکلتا ہوں آئی ہوپ کی یار گائز ابھی تک مجھے کسی نے دیکھا نہیں ہے ہاں یار گائز ابھی تک مجھے کسی نے بھی نہیں دیکھا لیکن اگر کسی نے اس والی گاڑی کو دیکھ لیا اس نے روکو روکو گاڑی روکو ادھر ہاں روک رہا ہوں کیا ہوا کہاں پہ لے کے جا رہے ہو گاڑی کو تمہیں پتہ نہیں کہ یہ والی گاڑی کس کی ہے وہ تو ٹھیک ہے یہ ویپن تمہارے پاس کیا کر رہا ہے لاس سینٹوس ملیٹری کے جنرل کا ڈرائیور روم ہے یہ والی گاڑی انہوں نے منگوائی ہے مجھ سے اچھا اچھا ٹھیک ہے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے دیکھا تو پہلے کبھی میں نے تمہیں بھی نہیں ہے لیکن سر یہ گاڑی اس طرح آپ نہیں لے کے جا سکتے ہو پلیس کوئی آئی ڈی وغیرہ چیک کر رہا آئی ڈی میری پاکٹ میں پڑی ہے ایک سیکنڈ رکو اب بھی چیک کر آتا ہوں چیک کر لی کیا ہاں یار گائز میرے خیال سے اس نے چیک کر لی ہے ابھی مجھے یہاں سے نکلنا ہے اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے دیکھیں مجھے فوراں سے پہلے یہاں سے نکلنا ہے ابھی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے گیٹ پہ بھی ایک گاڑ ہوگا جو جو بھی بندہ اس والی گاڑی کو دیکھتا جائے گا وہ مجھ سے پوچھتا جائے گا اور مجھے اس کو مارنا ہوگا ٹائم ہم لوگ کے پاس کافی زیادہ کم ہے اور گاڑی پہ سکریچ نہیں آنا چاہیے کیونکہ جہاں تک میرا خیال ہے یار گائز یہ والی گاڑی واقعی میں لاس انٹوس کی سب سے زیادہ مہنگی گاڑی ہے اور مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی ہے کہ آرمی کے جنرل کے پاس اس والی گاڑی کو پرچیس کرنے کے پیسے کہاں سے ہے ٹھک گئی گاڑی ٹھک گئی لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ماننا پڑے گا یار گائز ماننا پڑے گا اس والی گاڑی کو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اور شاید اسی لئے بابا جی کو یہ والی گاڑی پسند ہے ہم لوگ باہر نکل گئے ہیں فائنالی یار گائز ایک گاڑی تو ہم لوگوں نے چورا لی ہے ابھی جلدے سے جا کے یہ والی گاڑی بابا جی کو دیتا ہوں دکھنے میں تو مجھے بہت زیادہ اوپی لگ رہی ہے لیکن اس کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہو گیا یہ والی گاڑی الٹی بھی ہو گئی تو اس کو مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن لگتا ہے کہ مسئلہ ہو گیا مسئلہ تو ہو گیا اور اس والے مسئلے کو حل کرنے کا میرے پاس ایک راستہ ہے تو صحیح فٹا فٹ سے گرنیڈ فینکتا ہوں اس کے بعد یہ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا گئے آرگائز سب کے سب لوگ مر چکے ہیں لیکن میرے پاس ٹائم بہت کم ہے فوراں سے پہلے مجھے ہاں سے نکلنا ہے پولیس میرے پیچھے لگ گئی ہے لیکن مزید کی بات یہ ہے کہ میرے پاس یہ والی گاڑی آرگائز یہ والی گاڑی بہت زیادہ اوپی ایس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے مگر پولیس فوراں نے تو راستے بھی بند کر دی ہیں اب تک تو ان لوگ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں لاؤس سینٹوس ملیٹری کے جینرل کا ڈرائیور نہیں ہوں لیکن دکت یہ ہے کہ میں دونوں سائیڈوں سے فز گیا ہوں ایک طرف بابا جی نے سنچن کو بڑا بنا دیا ہے اور دوسری طرف میرے پیچھے پولیس لگ گئی ہے گاڑی ہیجے والی دکھنے میں ہی اچھی ہے بس یارگائز چلنے میں زیادہ اچھی نہیں ہے اب کیا کروں اس کو کس طرح لے کے جاؤں پولیس سے جان چھڑانی ہے میں نے ابھی جس جگہ پر میں کھڑا ہوں یہ والی جگہ بلکل سیف ہے اور جہاں تک میرا خیال ہے یہاں پہ مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا آپ لوگ میپ پہ دیکھ سکتے ہو کہ پولیس والے یہاں سے کافی زیادہ دور ہیں اور میرے خیال سے تو یہ لوگ میرے تک نہیں پہنچ پائیں گے مگر ایک منٹ سامنے روڈ سے ایک پولیس والا آ رہا ہے تو اس لیے میں کام کرتا ہوں کہ یہاں سے بلکل سٹیٹ جاتا ہوں اگر تو میں یہاں سے بلکل سٹیٹ گیا تو بچ جاؤں گا اور فائنلی آگا اس پولیس نے ہم لوگ کا پیچھا چھوڑ دیا ہے کیونکہ رات کے ٹائم وہ بھی ماؤنٹینز اور جنگلز کے اندر ہم لوگ کو پولیس نہیں ڈونڈ سکتی ہے ابھی فٹا فٹ سے اپنے گھر جا کے یہ والی گاڑی اس والے بابا جی کو دیتا ہوں اور پھر میں اس کو بولوں گا کہ وہ مجھے بڑا بنا دے ساتھ میں پاورز بھی دے دے ارے یا حامدہ آپ مجھے بچانے کے لیے آگئے ہاں سنچن میں آگئے ہوں لیکن تو ابھی تک بڑا کا بڑا یہ کیا ارے ہاں یا حامدہ میں بہت زیادہ بڑا ہوں مجھے پورا کا پورا لا سینٹوز دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے سنچن پھر تو لا سینٹوز کا ویو انجوائے کر اور بابا جی کو بتا کے گاڑی آگئی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے پتا ہے کہ گاڑی آگئی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس والی گاڑی کو میں یہی پہ پاک کرتا ہوں ابھی اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے کیا بات کرنی ہے وہیں سے بولو وہ بات میں نے یہ کرنی ہے کہ گاڑی میں ایک لے کر آگئے ہوں ابھی تھوڑی سی پاورز وغیرہ مل جاتی تو ابھی تمہیں کوئی بھی پاورز نہیں ملیں گی جلدی سے دوسری گاڑی لے کر آو اچھا اب یہ دوسری گاڑی کونسی ہے یہ تو بی ایم ڈیبلیو کی کونسیپٹ کار تھی آپ کو اس والی گاڑی کا شوک کیسے ہوا میرے شوک کو تم ابھی تک جانتے ہی کدھر ہو جا کے دوسری والی بلینئر کار لے کر آو لیکن ایک دم سے یہ سموک کا آپ پہ چلا گیا کیوں تمہیں سموک چاہیے کیا نہیں نہیں مجھے تو نہیں چاہیے بس پوچھ رہا تھا جاؤ جلدی سے دوسری گاڑی لے کر آو اس کے بعد سنچن کو پاورز دوں گا اچھا مجھے اور چاپ کو بھی ملے گی کیا پاورز حامدہ مجھے بھی پاورز ہی ہے بات کر رہا ہوں چاپ بولتا رہا ہوں اس کو فیلال میرا موڈ نہیں ہے سوچوں گا اس کے بعد بتاؤں گا پہلے دوسری گاڑی لے کر آو اچھا ٹھیک ہے لے کر آتا ہوں لیکن تم نے بتایا نہیں کہ وہ کونسی گاڑی ہے جب جاؤ گے تو خود ہی دیکھ لوگے گاڑی پر سکریچ نہیں آنا چاہیے ہاں اسکریچ تو اس والی گاڑی پر بھی نہیں آیا ویسے میں نے اس کو الٹا تو کر دیا تھا بھٹی آرگا جس والی گاڑی کو کوئی بھی اسکریچ نہیں آیا اس والی گاڑی کے پاس میری پاورز ہے تب ہی اسکریچ نہیں آیا اچھا میں بھی سوچوں کہ اس کو کچھ ہو کیوں نہیں رہا ہے ابھی سمجھا کہ تمہاری پاورز ہیں کیا اس کے اندر ابھی کیا کر رہے ہو یہ تم ارے یا حامدہ مجھے دوبارہ سے بوکھ لگ رہی ہے میری گاڑی کو گولی کیسے ماری آپ نے خودی تو بولا تھا کہ آپ کی پاورز نے اس والی گاڑی کے پاس آپ کی پاورز کو ٹیسٹ کر رہا تھا میں گاڑی تو میں اپنی ریپیئر کر لوں گا نہیں نہیں گاڑی ہو گئی یہ خود با خود ریپیئر ہو گئی لیکن تمہارے چھوٹے بھائی کی بھوک کون مٹائے گا سنچن ایک منٹ رکھ میں آ رہا ہوں ارے یا حامدہ بہت زیادہ بھوکھ لگ رہا آپ اس سے پنگی کیوں لے رہے ہو آ رہا ہوں بس ایک نٹ رکھ جا رہا ہوں تم یہاں پر آ کے کیا کرو گے سنچن کو گائب کر دوں گا میں نہیں نہیں میں آ رہا ہوں آپ پلیز سنچن کو ٹھیک کر دو نہیں تو میں باقی کی گاڑیاں نہیں لے کر آ رہا ہوں گا حامدہ بہت سنچن کو گائب کر دیا اس نے کیا بات کر رہے ہو سنچن کدھر ہے ابھی جب گاڑی آئے گی تب سنچن بھی آئے گا لیکن تم نے خودی تو بولا تھا کہ تمہاری گاڑی کے اندر پاورز ہیں میں نے بس گولی مار کے ٹیسٹ کیا تھا اس کو ابھی تھوڑی دیر کے اندر صبح ہو جائے گی اور اس کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا اچھے ایک نٹ رکھو میں ابھی لے کر آتا ہوں میں ابھی لے کر آتا ہوں جس بھی کرو نہیں تو سنچن مر جائے گا نہیں نہیں چاپ سنچن کو کچھ بھی نہیں ہوگا میں ابھی جا رہا ہوں میں ابھی چا کے گاڑی دیکھ رہا تھا ہوں لوکیشن تو میرے پاس آ گئی ہے مجھے فٹا فٹ سے یہ والی گاڑی چھوڑانی ہوگی آپ لوگ پلیز مجھے یہ والی گاڑی دے دو کیونکہ ابھی میرے پاس ٹائم بہت کم ہے اور پولیس والے تھے کہ یہ ہاں یار گائز میرے خیال سے یہ پولیس والے تھے تب ہی میرے پیچھے پولیس لگ گئی ہے فکر مت کرو پولیس تمہیں نہیں ڈھونڈ پائے گی اچھا ٹھیک ہے تم بولتی ہو تو تمہاری بات مان لیتا ہوں پولیس والے میرے سامنے سے گزر گئے لیکن ان لوگوں نے مجھے پکڑا نہیں ہاں یار گائز یہ میری طرف آ رہے ہیں میری طرف آ رہے ہیں کیا کروں یہاں پہ رکھ تو نہیں سکتا ہوں کیونکہ میری گاڑی کے اندر دو ڈیٹ باڈیز ہیں اگر تو یہاں پہ رکھوں گا تو ان لوگ کو پتا چل جائے گا ایک کام کرتا ہوں کہ نکلتا ہوں یہاں سے ابے رکھ جا رکھ جا تو کس کو بول رہے ہو مجھے ہاتھ تجھے بول رکھ جا نہیں میں رکھوں گا نہیں سو رہے کیونکہ میں نے ابھی بندوں کو ٹپکا دیا ہے اور تھوڑی دیر کے اندر ابھی صبح بھی ہونے والی ہے فٹا فٹ سے جا کے دیکھتا ہوں کہ آخر یہ دوسری بلینئر کار ہے کونسی لوکیشن تو سامنے والے ڈیم کی ہے بٹھ یار گائز یہاں کہیں پہ مجھے گاڑی نہیں دکھائے دیری اور دھیرے دھیرے سورج بھی باہر نکل رہا ہے ایک کام کرتا ہوں نا کہ اپنی گاڑی کو تھوڑا سا اور آگے لے کے جاتا ہوں زیادہ آگے اگر لے کے گیا تو ان لوگ کو پتا چل جائے گا اس لیے میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا اور گاڑی کی بریکس نہیں لگ رہی ہیں کنٹرول کرنا ہوگا یہ والی گاڑی ہے تو بہت زیادہ بڑی مگر ایک منٹ میں آگے سے کیوں جا رہا ہوں اگر تو آگے سے جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے دیکھ لیں گے ابھی ایک کام کرتا ہوں کہ اپنی گاڑی کو لے کے جاتا ہوں دوسری سائٹ پر اور ابھی اگر ہم لوگ کی گاڑی یہاں سے گر بھی گئی تو کسی کو پتا تو چلے گا نہیں ہاں یار گائز کسی کو بھی پتا نہیں چلے گا اور میرے خیال سے یہ والی گاڑی ابھی کسی کام کی نہیں ہے فوران سے پہلے گاڑی سے باہر نکلتا ہوں اور ویپنز کدھر ہیں میرے یہ رہ تھوڑا سا زوم ان کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ لوگ آخر ہیں کون مافیا والے ہیں یار گائز یہ تو مافیا ہے لو سینٹوس کا اور یہ لوگ یہاں پہ کسی گاڑی کی ڈیل کرنے آئے ہیں کیا ایسی کونسی گاڑی یہ ہے بابا جی مجھے مروائے گا کبھی یہ مجھے ملٹری بیس کے اندر بھیجتا ہے کبھی مافیا اس کے پاس بھیج رہا ہے لیکن میرا مطلب ہے سپر کار کو چرانا اور مجھے ابھی تک پتا نہیں کہ یہ والی سپر کار ہوگی کونسی مگر ایک منٹ میں نے باہر کی طرف ایک باڈی گارڈ دیکھا ہے جو کہ کھڑا ہے بلکل یہاں پر ابھی اس نے مجھے دیکھ لیا یار گائز پلان چوپٹ ہو گیا ہے یہ لوگ کافی زیادہ سمارٹ ہیں لگتا ہے کہ اور کسی نے نہیں دیکھا بٹ نہیں یار گائز دیکھ لیا ہے میرا پورا کا پورا پلان چوپٹ ہو کر رہ گیا یہ تو سڑیوں پہ ہی مر گیا اور کون ہے اندر کی طرف اور بھی کافی زیادہ لوگ ہیں باہر والے تین سیکیورٹی گارڈ کو تو میں نے مار دیا لیکن میرے خیال سے ابھی اندر اور بھی ہوں گے لیکن یہاں کہیں پہ مجھے ابھی تک کوئی بھی گارڈی دکھائی نہیں دے رہی ہے لگتا ہے کہ اس والے بابا جی نے مجھے کوئی غلط لوکیشن بتا دی ایک کام کرتا ہوں کہ یہاں سے اوپر جاتا ہوں یہ جگہ بلکل سیف ہے اگر تو ہم لوگ اوپر سے جائیں گے تو ہم لوگ کو کوئی بھی دیکھ نہیں پائے گا دھیرے دھیرے جاؤں گا اوپر کی طرف اور سامنے کی طرف بھی مجھے ایک بندہ دکھائی دے رہا ہے ابھی کیا کروں یہیں سے شوٹ کروں کیا ہاں یار گائز اور تو کوئی آپشن ہے نہیں تو مجھے فوراں سے پہلے اس کو مارنا ہوگا ہیڈ شوٹ یہ بھی گیا نیچے والوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ میں یہاں پر آ گیا ہوں لیکن میں نے ابھی تک گاڑی نہیں دیکھی ان لوگ کی سنائپر تو ہے میرے پاس اور ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا مجھے پہلے ہی پتہ تھا اب کیا کروں ایک کام کرتا ہوں کہ گن کو چینج کرتا ہوں یہ چھوٹی والی گن میری فیوریٹ ہے اور ایک منٹ بھائی صاحب نیچے کھڑے ہوگے گولیاں مار رہا ہے اوپر آنے کا بھی ٹائم نہیں ہے کہ ان لوگ کے پاس یہاں سے مجھے اس کو مارنا ہوگا ہیڈ شوٹ یہ گیا ہاں یار گائز یہ گیا مگر نیچے ایک اور ہے اب کیا کروں مجھے تھوڑا سا بھاگنا ہوگا یار گائز یہ لوگ کافی زیادہ ہیں مجھے لگا تھا کہ ایک دو ہوں کے بٹ نہیں یار گائز یہ لوگ بہت زیادہ ہیں ابھی مجھے اپنا پلان یوز کرنا ہوگا اور میرے پاس ایک بہت ہی زیادہ اوپی پلان ہے اپنا پلان میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے اس والے بندے کو ختم کرنا ہوگا آئی ہوپ کہ یار گائز یہ جل جائے گا مگر ایک منٹ گیا ایک بندہ تو گیا دوسرا بھی ابھی آپے نہیں بچے گا یہ بھی گیا اور ایک بندہ بھاگ رہا ہے ابھی یہ مجھ سے کتنا ہی بھاگے گا میں فٹا فٹ سے اس کو بھی مارتا ہوں یہ بھی گیا لگتا ہے کہ بس اتنے ہی تھے ہاں یار گائز اتنے نہیں تھے نیچے کی طرف اور بھی ہیں اور ابھی ان کو مارنے کے لیے مجھے اپنے پسٹل کو یوز کرنا ہے کیونکہ یار گائز ابھی یہاں پر کلوز کمبیکٹ ہونے والا ہے یہ تو ان لوگ کا بوس ہے مجھے جلدی سے اس کو مارنا ہوگا مگر اس کے پاس بھی تو ویپن ہے سمارٹ ہیں یار گائز یہ سارے کے سارے لوگ کافی زیادہ سمارٹ ہیں اور اس بیچارے نے اوپر آکے بہت بڑی کلتی کرتی ہے قائم آ چکا ہے نیچے جانے کا یار گائز ابھی بہت ہو چکا ہے اور ایک منٹ ٹانگ پہ لگ گئی اٹھنا ہوگا مجھے فوراں سے پہلے اٹھنا ہوگا کیا کروں کیا کروں کافی زیادہ گولیاں لگ رہی ہیں مجھے نہیں بچوں گا میرے خیال سے آج میرے بچنے کا چانس نہیں ہے لٹرلی میں یار گائز آج میں نہیں بچوں گا ایک آپشن ہے میرے پاس کہ پانی کے نیچے چھپ جاتا ہوں ہاں یار گائز پانی کے نیچے چھپوں گا تو کوئی بھی ڈھونڈ نہیں پائے گا اور میرا پلان صرف یہ نہیں ہے میرے پاس ایک اور بھی پلان ہے وہ میں ابھی آپ لوگ کو بتاتا ہوں میں ابھی نکلوں گا دوسری سائٹ سے اس کے بعد ان سب لوگ کو ایک سیکنڈ میں مار دوں گا کیونکہ یار گائز اس والے ڈیم کے دو راستے ہیں ایک راستہ تو وہ پیچھے والا ہے جہاں سے ہم لوگ آئے تھے مگر وہاں پہ بہت زیادہ آرمی ہے تو ہم لوگ ابھی یہ کام کریں گے کہ یہاں سے جائیں گے بلکل سٹریٹ اور پھر اس کے بعد دوسرا والا راستہ پکڑ کے ہم لوگ پوری کی پوری مافیا گینگ کو ختم کر دیں گے کدھر گئے یہ رہے یار گائز یہاں پر تو کچھ زیادہ ہی لوگ ہیں مگر میرا یہ والا پسٹل بہت زیادہ خطناک ہے یہ بھی گیا کام سے اور کدھر ہے یہاں پہ اور کوئی بھی نہیں یار گائے ساتھ میں ملٹری والے بھی ہیں کیا مجھے لگا تھا کہ صرف مافیا ٹیم ہوگی بٹ نہیں یار گائز یہاں پہ ملٹری والے بھی ان لوگ کے ساتھ ہیں لیکن یہ لوگ بھی بچیں گے نہیں گاڑی کے اندر کوئی بھی نہیں ہے لیکن ہو بھی سکتا ہے تو فٹا فٹ سے اس کے پیئے پینچر کرتا ہوں اور ایک منٹ پیسے مل گئے یار گائز لیٹرلی میں ہم لوگ کو پیسے مل چکے ہیں اور ساتھ میں یہ بڑی والی مشین گن بھی ہے ابھی گاڑی تو بابا جی نے مجھے بولا تھا کہ میں نے اس کو دینی ہے لیکن یہ سارے کے سارے پیسے میں رکھنے والا ہوں اپنے پاس کدھر گیا ٹریور کو کال کرتا ہوں کیا ہوا ہامیٹی اتنی صبح صبح کیوں کال کر دی ٹریور میرے ہاتھ خزانہ لگائے کیا بات کر رہے ہو کونسا خزانہ ان کو تو میں نے مار دیا تم فٹا فٹ سے آگئے یہ والے پیسے لے جاؤ اس کے بعد ہم لوگ آپس میں ڈیوائٹ کر لیں گے ٹھیک ہے ہامیٹی میں ابھی آتا ہوں پیسوں کا بندوبست تو ہو گیا لیکن یہاں پر ان لوگ کا باس بھی تھا گاڑی تو مارنا پڑے گا کچھ زیادہ ایوپی ہے پوری کی پوری گولڈ کی ہے اور پہلے کبھی اس طرح کی گاڑی دیکھی نہیں ہے تین تین سیلینسر ہیں اس کے گاڑی کو تو ہم لوگ لے کے چلے جائیں گے مگر یہاں پہ ان لوگ کا باس بھی تھا اور اگر میں نے ان لوگ کے باس کو نہیں مارا تو ایک سیکنڈ بھائی یہ تو خود ہی مر گیا میرے خیال سے تو میرے کسی گرنیٹ نے کام کیا یا پھر پتہ نہیں کیا ہوا لیکن جو بھی ہے یہ دونوں کے دونوں مر چکے ہیں ابھی فوراں سے پہلے مجھے یہاں سے نکلنا ہوگا سارے کے سارے دشمن تو ہم لوگ کے بچارے ویسے ہی مر گئے گول کی گاڑی لے کے فوراں سے پہلے یہاں سے نکل جاتا ہوں اور ابھی تو بابا جی کو بھولوں گا کہ مجھے بھی پاورز دے لیکن ابھی گاڑی کو سکریچز تو تھوڑے سے آئیں گے ہاں یار گائی تھوڑے سے تو سکریچز اس کو آئیں گے لیکن گاڑی ماننا پڑے گا بہت ہی زیادہ اوپی ہے پہلے کبھی لاس سینٹوز کے اندر اس طرح کی گاڑی میں نے دیکھی نہیں اور ڈرفٹ بھی کر رہی ہے لٹرلی میں یار گائی یہ والی گاڑی ڈرفٹنگ کے لیے بنی ہے کیا ماؤنٹین سے نیچے اتارتے ہوئے اس کو مجھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے لیکن آج کے بعد یہ والی گاڑی وہ بابا جی چلائے گا ہم لوگ تو نہیں چلا پائیں گے اور میں ایک بات سوچ رہا ہوں کہ وہ گاڑی چلا کے کرے گا کیا چپ چپ اپنے آپ کو ہم لوگ کے حوالے کر دے ابھی وہ کیا ہے نا کہ تم لوگ کے حوالے تو میں اپنے آپ کو نہیں کر سکتا ہوں لیکن ہاں میں تم لوگ کو مار ضرور سکتا ہوں گئے یار گائیز یہ لوگ بھی گئے ایک میرے خیال سے زندہ ہے اور یہ بھی نہیں بچے گا مگر یہ والا بھی زندہ ہے یہ بھی گیا فائنلی یار گائیز یہ لوگ بھی مر چکے لیکن پولیس والے یہاں پہ کیا کر رہے تھے ابھی تو مجھ سے بچے گا نہیں ایک سیکنڈ یار گائیز یہ ابھی تک زندہ ہے بابا جی کی گاڑی کو فوڑے گیا کیا پاگل ہو گیا کیا تو گیا یہ بھی مر چکے ابھی ہم لوگ کو یہاں سے نکلنا ہے سیکیورٹی تو یہاں پہ کافی زیادہ ان لوگوں نے رکھی ہے مجھے لگاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوگا بٹ یا گائیز راستے میں بھی سیکیورٹی ہے لگتا ہے کہ یہ والی گولڈ کی گاڑی کچھ زیادہ ہی ایکسپینسیو ہے لیکن خیال سامنے کی طرف بھی پولیس والے جا رہے ہیں ان لوگ کو پتہ نہیں کہ میں نے یہ والی گاڑی چوری کی ہے لیکن خیال جو بھی ہے اس گاڑی بہت زیادہ اوپی ہے مجھے مطلب ہے اس والی گاڑی سے لیکن یہ ہم لوگ کی ہے نہیں بابا جی کو ریکویسٹ کروں گا کہ یہ والی گاڑی مجھے دے دے کیونکہ مجھے یہ کافی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور مجھے کی بات یہ کہ اس کی سپیڈ بھی بہت تیز ہے ہم لوگ کا گھر تو پیچھے رہ گیا ہے کام کرتا ہوں کہ فٹا فٹ سے یہ والی گاڑی بابا جی کو دیتا ہوں اور اس کو بولتا ہوں کہ اٹلیس سنچن کو تو چھوٹا کرے اتنے بڑے سنچن کا پیٹ کون پالے گا اور ساتھ میں بابا جی نے یہ بھی بڑا تھا کہ سنچن سو یا پھر ایک لاکھ یا پھر ایک کروڑ برگر کھائے گا تو پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا کہاں سے لاؤں گا اتنے پیسے تو میرے پاس ہیں ہی نہیں لیکن خیر کوئی بات نہیں بابا جی کا کام بھی تو ہم لوگوں نے کر دیا ہے نا اور آئی ہوپ کہ ابھی وہ مجھے دوبارہ کسی گاڑی کو چرانے کا نہیں بولے گا گاڑی کو کچھ نہیں ہوا ہم لوگ کی گاڑی کو لٹرلی میں کچھ بھی نہیں ہوا میرے خیال سے ان گاڑیوں کے اندر یہی والی پاور دیں ابھی پھٹا ہاں پھر سے ٹربو نکال کے جاتے ہیں اپنے گھر اور پھر جا کے دیکھنے کہ سنچن واپس سے نارمل ہوتا ہے یا پھر بابا جی کوئی پاور دے گا اس کو لیکن سنچن ابھی دکھائی نہیں دے رہا اس نے سنچن کو کئی پہ گائپ کر دیا ہے گاڑیاں تو دونوں کی دونوں میں لے کر آ گیا ہوں لیکن سنچن کدھر ہے ابھی کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مجھ سے کوئی اور فرمایش کرے کافی زیادہ مشکل سے یہ والی گاڑی لے کر آیا ہوں اور یہ والی گاڑی تو ملٹری پیس سے لے کر آیا ہوں آرمی کے جنرل کی گاڑی ہے دونوں کی دونوں گاڑیاں لے کر آ گیا ہوں ابھی سنچن کدھر ہے ایک گاڑی اور چُرانی ہوگی تم نے ابھی ایک گاڑی اور بھی ہے کیا ہاں ایک گاڑی اور ہے اور وہ لاسٹ گاڑی ہے جلدی سے اس کو بھی لے کر آ اس کے بعد سنچن کو میں پاورز دوں گا یا پھر چھوٹا کروں گا جیسا بولو گے ویسا کروں گا ٹھیک ہے میں بس ایک سیکنڈ میں لے کر آتا ہوں حامدہ جلدی کریں اس سے پہلے کہ سنچن میں کچھ ہو جائے یار لیکن چاپ یہ تو بتا کہ سنچن ہے کدھر حامدہ یہ تو مجھے نہیں پتا سنچن کو آپ کو خود دھونڈنا ہو گیا میں کہاں سے دھونڈوں گا چاپ یہ والا بابا جی ہم لوگ کو دھونڈ کے دے گا تو ایک منٹ بس وہیں پہ رک میں اس کے لئے تیسری گاڑی بھی لے کر آتا ہوں ابھی پتہ نہیں یہ تیسری گاڑی دکھنے میں کیسی ہوگی لوکیشن تو اوپر کی بھیجی ہے زیادہ دور نہیں ہے ہم لوگ کے گھر سے فٹا فٹ سے جا کے اس کو بھی چرا لیتا ہوں لیکن اگر اس کے بعد دوبارہ مجھے بابا جی نے بولا کہ چوتھی گاڑی بھی لے کر آ تو پھر مجھے اس کو مارنے کا کوئی نہ کوئی بندوبست کرنا ہوگا ہے تو وہ کافی زیادہ بڑا میجیشن مجھے اتنا تو پتہ ہے اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ گولیاں وغیرہ اس کو اثر نہیں کریں گی لیکن ہم لوگ کے پاس بھی تو کوئی اور آپشن نہیں ہے تو اس لئے مجھے اس کو مارنا ہوگا اگر تو اس نے میری بات نہیں مانی گاڑی کو ہم لوگ پاک کرتے ہیں یہاں پر اور لوکیشن مجھے بابا جی نے بتا یہ اس والے گھر کے اندر کی ابھی تک تو مجھے اس والے گھر پہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے کام کرتا ہوں کہ دوسری سائٹ سے جا کے دیکھتا ہوں یہاں پر میرے خیال سے کوئی نہ کوئی تو ہونے والا ہے سامنے کی طرف ایک بندہ ہے ابھی میں ان لوگ سے پوچھوں گا نہیں کہ یہ لوگ کون ہیں مجھے جلدی سے ان لوگ کو مارنا ہوگا اور کدھر ہے یہ رہا ہے ایک بندہ یہاں پر کھڑا ہوئے مجھے جلدی سے اس کو بھی مارنا ہے یہ بھی گیا اور ایک سیکنڈ ایک یہاں پر کھڑا ہوئے ان کے ہاتھوں میں یہ کیا چیز تھی لگتا ہے کہ بس یہاں پر دونے یہاں پر کافی زیادہ لوگ ہیں اور یہ کہ گاڑی بھی فٹ گئی بابا جی مجھے ابھی نہیں چھوڑے گا میں نے اس کی گاڑی کو فورد دیا ہے لیکن یہاں پر بندے بھی تو اتنے زیادہ تھے میں کیا کرتا کیا کروں گاڑی بھی ڈائمنڈ کی تھی اب کیا کروں گا نہیں چھوڑے گا ابھی اس ہنچن کو نہیں چھوڑے گا یہ گاڑی فٹ گئی ہے لیکن اس کے پاس پاورز تو ہیں ایک کام کرتا ہوں کہ یہ باری گاڑی اسی طرح لے کے جاتا ہوں اس کے پاس اور پھر بولوں گا کہ کوئی جادو وادو کر کے اس کو ٹھیک کر دے کیونکہ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فٹ جائے کیار گائی ڈائمنڈ کی یارڈیاں تو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہیں لیکن ساری کے ساری محنت میرے خیال سے بھی ضائع ہونے والی ہے مجھے اس والی گاڑی کو اسی طرح لے کے جانا ہوگا اپنے گھر لیکن اس کو لے کے کس طرح جاؤں گا ابھی تو ٹرک چاہیے ہوگا اور تو ٹرک مجھے ابھی تو یہاں کہیں سے ملے گا نہیں سارا کا سارا پلان چپٹو کر رہ گا میری بات سنو تم لوگ کو اگر اپنی جان پیاری ہے تو تم لوگ کو میرے لیے کام کرنا ہوگا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا چیز ہے میرے ہاتھ میں گرنیڈ لانچر ہے تمہیں دکھاؤں گا یہ دیکھو کتنا زیادہ خطناک ہے ارے واقعے میں یہ تو کچھ زیادہ خطناک ہے دوستوں کیا کریں ہم لوگ تم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو جو میں بولوں گا تم لوگوں نے وہ کرنا ہے دیکھو تم لوگ چار مندے ہو اور کافی زیادہ ہٹے کٹے بھی لگ رہے ہو وہ جو وہاں پہ گاڑی کھڑی گی تھی نا وہ فٹ گئی ہے اس کا صرف وہ صرف لوہا بچا ہے ابھی وہ آری گاڑی تم لوگوں نے میرے ساتھ لے کر جانی ہے لیکن ہم لوگ کیسے لے کر جائیں گے نہیں لے کر جاؤ گے تو پھر میرے پاس یہ والا بہفن تو تم لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ خطناک ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ تمہارے گھر پہنچا دیں گے ٹھیک ہے تو پھر فٹا فٹ سے کام پہ لگ جاؤ ہم لوگ کا کام تو ہو گیا اگر تو یہ لوگ یہاں پہ نہیں ہوتے تو پھر اکیلا تو میں کبھی بھی گاڑی کو نہ اٹھا سکتا چلو آ جاؤ کام پہ لگ جاؤ گاڑی تو یہاں پر پہنچا دی ہے لیکن اس کی حالت صحیح نہیں ہے بابا جی کو جا کے بولتا ہوں کہ کوئی میجک میجک کر کے ٹھیک کر دیں میں نے تو ابھی تک یہ گاڑی دیکھی بھی نہیں تھی پتہ نہیں کونسی گاڑی تھی اور کتنے کی تھی یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہاں اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ بلینئر کار ہے بٹ یار گائز اپی ڈسٹروائ ہو چکی ہے گاڑی سے پیچھے ہو جا لڑکے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیچھے ہو رہا ہوں تمہیں کیسے پتا چلا مجھے ہر بات کی خبر رہتی ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی یہ والی گاڑی ٹھیک ہو جائے گی کیا تمہاری گاڑی تو ٹھیک ہو جائے گی لیکن سنچن کیسے ملے گا تمہیں کیا مطلب تم مجھے سنچن نہیں دوگے کیا نہیں دوں گا تمہیں سنچن نہیں دوں گا لیکن ایک منٹ سنچن تو آ گیا ہے ارے یا حامدہ جدی سے ہم لوگ کو یہاں سے بھاگنا ہوگا بھاگ سنچن ہم لوگ کو فوراں سے پہلے یہاں سے بھاگنا ہے حامدہ مجھے بھی تو ساتھ میں لے کے چلو یار تجھے بعد میں لے کے جاؤں گا چاہو پہلے سنچن کا سائز دیکھ ارے لڑکے کدھر بھاگ رہے ہو بابا جی پلیس سنچن کو چھوٹا کر دو ابھی ادھر تو آؤ میری بات تو سنو سنچن کو میں نے دوبارہ زندہ کی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی آپ جادو کر کے سنچن کو کوئی اور چیز بنا دوگے مجھے ڈر لگ رہا ہے سنچن بھاگ میرے ساتھ ارے رکو میری بات سنو میں سب کچھ ٹھیک کرتا ہوں تم کیا گھنٹہ ٹھیک کروگے سنچن کا سائز دیکھو تم نے کیا بنا دیا سنچن کو ارے ہانیا حامدہ ہم لوگ کو فوراں سے پہلے یہاں سے بھاگنا ہوگا باگ سنچن ہم لوگ کو فوراں سے پہلے یہاں سے بھاگنا ہوگا پہلے تو تیری ٹانگیں چھوٹی ہوتی تھی اور ابھی تو تیری ٹانگیں اتنی زیادہ بڑی ہوگی ہے کہ یہ فس گیا کیا ارے ہانیا حامدہ راستہ بہت زیادہ چھوٹا ہے اچھا تو پھر کیا کروں راستہ تو میں بڑا نہیں کر سکتا ہوں تو پھر یا حامدہ اسی لئے تو میں آپ کو بولوں اس فورے بابا جی کو بولو کہ مجھے چھوٹا کریں اچھا اچھا ادھر آؤ میرے پاس آؤ میرے پاس تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے سنچن پلیز گرنا مت پلیز گرنا مت اگر تو گرے گا تو دھرتی ہل جائے گی اچھا ٹھیک آمد پہ میرے خیال سے ہم لوگ کو بابا جی کے پاس جانا ہوگا آج آپ فٹا فٹ سے بابا جی کے پاس چلتے ہیں یہ کیا کیا تنہے ارے یا حامدہ میں تو گر گیا گر مت سنچن پوری کی پوری دھرتی ہلتی ہے تیرے گرنے سے بولو کیا بات ہے میں آگیا ہوں یہاں پر میں بس یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے چھوٹے بھائی سے کتنا پیار کرتے ہو ابھی جیسا بولوں گا بلکل ویسا ہی کرنا ایک منٹ یہ والی گاڑی ریپیر ہو گئی کیا ارے گاڑی تو ریپیر ہو گئی ابھی میری بات سنو یہ ڈائمنڈ والی گاڑی ہوئی تمہاری اس کے اندر ایک ایسا گھر ہے جس گھر کا مالک اپنے چھوٹے بھائی سنچن اور اپنے دوست چاپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جا کے تم لوگ کو سرپرائز دوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ والی گاڑیاں نہیں چاہیے نہیں مجھے یہ والی گاڑیاں نہیں چاہیے ارے یا حامدہ میں تو چھوٹا ہو گیا سنچن تو تو چھوٹا ہو گیا لیکن یہ بابا جی گائب ہو گیا حامدہ یہ کیا چیز تھی یا پتہ نہیں کیا چیز تھی چاپ لیکن ہم لوگ کا کام کر کے چلا گیا ہے اور یا حامدہ یہ والی گاڑی آج کے بعد میری ہاں سنچن گاڑی دو تیری ہے لیکن چورا کے تو میں ہی لے کر آیا ہوں اور یا گائز آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ کو سب سے زیادہ اوپی گاڑی کس کی لگی ہے ساتھ میں ویڈیو کو بھی لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا میں اور حامد بیان آپ سے ملیں گے ایک اور گیم پلے کے اندر تب تک کے لیے بائی بائی